دوستو ہم سب کے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسا سمجھ آ ہی جاتا ہے کیوں اس ٹائم سمجھ میں نہیں آتا کی کیا کرے جو چطور اور چالاک ہوتے ہیں وہ سنکٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اور مصیبت سے بچ جاتے ہیں لیکن بھولے بھالے لوگ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں دوستو کسی جنگل میں ایک سیار اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہتا تھا وہ سیار اپنے پریوار کے ساتھ دن بھر جنگل میں بندہ سو کر گھومتا اور اپنے کھانے پینے کا پربند کرتا رہتا اسی جنگل میں ایک گفہ تھی جو کھالی پڑی تھی اس سیار نے اسی گفہ کو اپنے رہنے کا ستھان بنا لیا تھا جب سیار اپنے پریوار کے ساتھ گھوم کر آتا تو اسی گفہ میں بسلام کرتا سمجھ بیٹھتا رہا سیار کے دن مجھے سے کٹتے رہے دوستو وہ سیار بہت ہی چالاک تھا وہاں لپاپا دیکھ کر کے مجنون پڑھ لیا کرتا تھا وہاں جب اپنے پریوار کے ساتھ جنگل میں گھومنے جاتا تو اس کی نظر چاروں طرف رہتی اس نے چالاکی اور بدھیمانی میں تو پی اچڈی کر رکھی تھی دوستو اسی جنگل میں ایک دن ایک سیر آ گیا سیر کو جب بھونک لگی تو وہاں سکار کرنے کے لیے نکل گیا چلتے چلتے وہاں سیر اسی گفہ کے پاس آ گیا جہاں وہاں سیار رہتا تھا سیر نے دیکھا کہ گفہ کے باہر کسی جانور کے پدچند بنے ہیں اب سیر سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی جانور اس گفہ کے اندر جرور ہوگا سیر گفہ کے اندر چلا گیا سنیوک سے اس سمیں وہاں سیار اور اس کا پریوار وہاں نہیں تھا کیونکہ سیار دن بھر بھوجن کی پربند میں جنگل میں گھوما کرتا تھا سیر جب گفہ کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا گفہ تو کھالی ہے لیکن اس نے سوچا جو جانور اس گفہ میں رہتا ہے وہاں سام تک جرور واپس آئے گا اب سیر بیٹھ کر انتجار کرنے لگا اُدھر وہاں سیار جب اپنے پریوار کے ساتھ سام کو واپس لوٹا تو اس کی نجر گفہ کے اندر جاتے ہوئے سیر کے پدچندوں پر پڑ گئی سیار نے جب دھیان سے دیکھا تو سیر کے پنجوں کے نسان جاتے ہوئے بنے تھے واپس آنے کا کوئی پدچنے نہیں دکھائی دے رہا تھا اب وہاں سیار سمجھ گیا کہ گفہ کے اندر سیر ہے وہاں سوچنے لگا کہ ید میں اور میرا پریوار یہاں زیادہ دیر تک رکا تو پران سنکٹ میں پڑ جائیں گے اب سیار کے بچے اور پتنی کہنے لگے کہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے جو کھڑے کھڑے بڑی دیر سے سوچ رہے ہیں تب اس سیار نے کہا کہ بدوان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو دھائرے کے ساتھ کام کرتے ہیں جلدباجی نہیں کرتے اتاولے ہو کر کوئی قدم نہیں اٹھاتے وہ کبھی سنکٹ میں نہیں پڑتے جندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں جہاں جلدباجی سے کیا گیا کار سنکٹ میں ڈال دیتا ہے جو بیقت دور درسی ہوتا ہے ہر چیز کے پریڈام کے بارے میں پہلے ہی سوچ لیتا ہے اس سے کبھی گلتی نہیں ہوتی جو سریر سے کمجور ہو جہاں ساریرک طاقت کام نہیں آتی وہاں بدھی سے کام لینا چاہیے بدھی سے کام لینے والے بیٹی طاقتور کو بھی کمجور بنا دیتے ہیں اس لئے اس سمیں ہمارا اس گفہ کے اندر جانا کیول مورکتہ ہی ہوگی جب تک میں یہاں پتہ نہیں لگا لوں گا کہ گفہ میں جانا سرچتھائی کی نہیں تب تک میں اس گفہ کے اندر نہیں جاؤں گا اب سیار نے اپنی بدھی کا پریوک کر کے بڑی جوڑ سے آواز لگائی کہ اری وہ گفہ میں جب بھی تمہارے دروازے پر آتا تھا تو تم جوڑ سے آواز دیتی تھی کہ آؤ تمہارا سواگت آج میں کب سے کھڑا ہوں کہ تم مجھے آواز دو لیکن تم نے مجھے بلائی نہیں اب میں کہیں دوسری جگہ کی کھوچ کر لوں گا اور وہی پر رہنے چلا جاؤں گا سیر نے سوچا کہ سچمچ اسے کیا گفہ بلاتی تھی لگتا ہے آج میرے ڈر کے کاراں اس گفہ نے بھی بولنا بند کر دیا ہے ید میں نے اسے نہیں بلائی تو یا واپس چلا جائے گا اور مجھے بھوکھا رہنا ہوگا یا سوچ کر سیر نے اپنی آواز میں کہا آؤ تمہارا سواگت ہے سیر کے آواز سے چاروں طرف کا پورا ماحول گونج اٹھا اب سیار نے جب سیر کی آواز سنی تو اسے پورا بسواس ہو گیا کہ گفہ کے اندر سیر بیٹھا ہے وہاں وہاں سے اپنے پریوار سہید بھاگ لیا کافی دور پہنچنے کے بعد اس نے سرچی تستان کھوچ کر کے وہی رہنا شروع کر دیا دوستو ہم سب کے جیون میں سنکٹ کا سمجھ آتا ہے اور باہر نکلنے کا راستہ نجر نہیں آتا ہے لیکن یہ دوسر سمجھ دھائر رکھ کر سنچا جائے تو کوئی نہ کوئی اپایا وست نکلاتا ہے اس لئے پریستیاں جب بپریت ہوں تو دل سے نہیں دماغ سے کام لینا چاہیے دوستو جہاں بڑے بڑے سوربیر ہوں وہاں بل کام نہیں کرتا وہاں بدھی سے کام لینا چاہیے دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے بتانا یدی آپ کو پسند آیا تو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا جائے سری کشنا را دے را دے